بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم welcome to another vlog امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے تو چلیے آج کا vlog شروع کرتے ہیں اگر بھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے تو جی ابھی اٹھاؤں صبح اور اٹھ کے نہایا ہوں صبح صبح اور ٹھنٹے پانی سے نہایا ہوں کیونکہ آج جو گیزر تھا ہوں نہیں تھا جارب شاید اس کا کوئی سیلس کا اشیو تھا اور وہ میں چیک کیا لیکن پھر نہیں وہ چلا اور پھر میں نے موٹر چلا کہ نہایا تھنڈا نہیں تھا پانی اتنا کیونکہ موٹر سے آپ کو بتایا کہ سردیوں میں صبح صبح پانی ٹھیک آتا ہے اتنا تھنڈا نہیں ہوتا مطلب گرم گرم تھوڑا سوتا ہے پانی نہایا جا سکتا ہے تو خیر ابھی کرنے لگا ہوں ناشتہ ناشتے میں ہے ہمارے پاس پراتھا اور ساتھ میں گوبی اور چکن گوبی اور چکن کا سالن اور ابھی یہ ناشتہ کرتے ہیں ناشتہ کرنے کے بعد جانا ہے جا سکول سکول کیوں جانا ہے وہ اس لیے جانا ہے کہ جو ہمارا میٹرک کا سیٹیفکیٹ ہے وہ میں نے لینے جانا ہے سکول سے کافی دنوں سے جانا تھا لیکن وہ پہلے تو بارشیں ہو رہی تھیں اور پھر ابھی تقریبا کل کا پروگرام تھا لیکن کل بھی نہیں جا سکا اور ابھی آج ناشتہ کرتے ہیں اور ناشتہ کرنے کے بعد چلتے ہیں جی سکول ابھی ناشتہ کرنے کے بعد آپ سے ملتے ہیں تو جب ہی الحمدللہ ready ہو گئے ہو اور ابھی ادھر سے چلتے ہیں ساتھ والی village ادھر سے حسن بھائی کو لیتے ساتھ اور پھر اس کے بعد چلتے ہیں سکول تو چلیے پھر چلتے ہیں تو جب ہی سکول آئے تھے اور اندر گیا تھا سکول کے تو وہ ابھی چھٹی کا ٹائم ہو گیا اور جو ہماری principal ہیں وہ بھی ابھی نکلنے لگتے ہیں اس کے لئے کہ سبو آکے سیڈفکیٹ لے جانا تو جی یہ رہے اپنا حسن بھائی بھی تو ابھی چلتے ہیں سٹی کچھ کام میں حسن بھائی کو اور پھر ساتھ ساتھ آپ کو دکھاتے ہیں تو چلیے پھر چلتے ہیں تو جی سکول سے فری ہو کے پھر ہم آئے تھے اپنا بینک سے جانا تھا بینک حسن بھائی نے جو سٹیٹمنٹ کا ایشو تھا تو سٹیٹمنٹ بنوانی کی شہد نیاں کا کیا کوئی کچھ کرنا تھا بینک نہ تو پھر بینک سے فری ہو کے آئے ہاں مال مال اس کا ہے کہ کچھ دن پہلے آئے تھے حسن بھائی مال اور یہ نے در دنگز دے گئے تھے آرڈر پر ایک میرے نہیں دوڑے اپنے لئے تو ابھی وہ دنگز لینے آئے تھے اور جس سے دنگز لینے آئے تھے وہ بندہ نہیں تھے اتھر تو اس نے ہم نے سے کال کی اس نے کہا کہ تقریباً آدھا گھنٹہ لگنا مجھے آتے ہوئے تو ہم نے کہا چلو آدھا گھنٹہ بھی در ویٹ کرنے تو کچھ ہلکی پھلکی آ کر لیتے ہیں اور اس لئے ساتھ میں کافی اور سینڈویچ تو ابھی یہ کھاتے ہیں اور یہ کھا کر پھر جو اپنے رنگز ہیں وہ کھاتے ہیں اور پھر بابسی گھر کے ایچھل کے تو جی ابھی آگئے ہیں پارکنگ سائٹ پر کیونکہ جو رنگز تھی وہ رنگز لینے کے اور اس نے کیا کیا ہوا تھا جو مطلب وہ میرا سائز تھا اور اس سائز میں ان کی بنا دی ہوئی تھی جو ان کا سائز تھا اس سائز میں میری بنا دی ہوئی تھی تو ابھی ہم کہہ لیں کہ ٹو ڈیز یا ٹری ڈیز تو آپ کو وہ آپی جو رنگز ہیں وہ مل جائیں گی تو ابھی ہم کہہ لیں کہ ٹائم بھی چار ہونے لگے ہیں تین منٹ کام میں اور ویسے بھی شام ہو رہی ہے اور سردنگ آج کال آپ کو پتہ کافی جیدہ ہے اور دون بھی وہ جلدی ہو جاتی ہے تو ابھی ہر آئے بی بائک پہ تھے اور ابھی چلتے ہیں واپس گھر اور آپ سے ملتے ہیں گھر جا کے تو چلیے پھر چلتے ہیں تو جی جیسا کہ آپ نے کال دیکھا کہ ہم گئے تھے سکول اور جو سٹیفیکیٹ تھا وہ ہم تھوڑی لیٹ ہو گئے تھے کیونکہ سکول ہو گئے ہی چھٹی تو چھٹی کے بعد وہ جو ہماری میہم تھی وہ جانے لگی تو انہوں نے کہا کہ کال کسی بھی ٹائم آ کے اپنا سٹیفیکیٹ لے جانا تو پھر ہم کال ادھر سے پھر سٹیٹی چلے گئے جیسے کہ آپ نے دیکھے اور پھر سٹیٹی سے ہم واپس گھر آ گئے تھے تو ابھی جانے لگا ہوں کالیج ابھی میرا پروگرام ہے کہ کالیج تھوڑی ٹائم سے نکلتا ہوں کیونکہ ابھی تقریباً ٹائم ہو رہا ہے سات بچے اکتیس منٹ اور جو ہمارا کالیج ہے وہ لگتا ہے آٹھ تیس پہ مدب ساڑے آٹھ تو ادھر سے تقریباً آدھا گھنٹہ لگتا ہے ہمیں سکول جاتے اور ادھر سے پہلے سکول جاؤں گا سکول سے سیٹیسکیٹ لوں گا اور دین پھر اس کے بعد کالیج جاؤں گا اور ساتھ ساتھ آپ کو بتاؤں گا تو چلیے پھر چلتے ہیں تو جی الحمدللہ سکول پہنچکے ہیں اور یہ رہا اپنا سکول اور ابھی اندر چلتے ہیں اور ادھر سے سیٹیسکیٹ لیتے ہیں تو جی بھی الحمدللہ سیٹیسکیٹ لے لیا اور ابھی ٹائم بھی تقریباً کہہ لیں کہ کالیج کا ہو گیا اور ابھی چلتے ہیں کالیج کالی سے کہہ لیں کہ آئی سارا سا لیٹ ہے لیکن ابھی چلتے ہیں کالیج تو چلیے پھر چلتے ہیں تو جی ابھی الحمدللہ کالی سے واپس گار آ گیا تھا اور جیسا کہ آپ نے دیکھا ہی کہ پہلے صبح ہو گیا تھا سکول سے سیٹیفیٹ لیا اور سیٹیفیٹ لینے کی بات پھر میں گیا کالیج اور پھر ابھی تقریباً دو بے چھوٹی ہوتی ہے اور گار آتی آتے اٹائی ہو جاتی ہے اور ابھی تقریباً دو بچ کے تو کچھ منٹس ہو رہے ہیں تو خید ابھی یونی فرم چینج کرتے ہیں اور یونی فرم چینج کرنے کے بعد جانا ہے سیٹی حالہ جو انہیں لے کے جانا ساتھ انہیں کوئی کام ہے سیٹی تو اس لیے تو ان نے مجھے کال کی تھی کل رات کو کے ذائم تو وہ کالی سے جلدی آ جانا میں نے سیٹی جانا مجھے کام ہے تو خیر ابھی سب سے پہلے یونی فرم چینج کرتے ہیں اور یونی فرم چینج کرنے کے بعد پھر چلتے ہیں سیٹی تو جب بھی الحمدللہ یونی فرم اگر چینج کر لیا ابھی چلتے ہیں درستے سب سے پہلے جانا ہے حالہ کے گر اور پھر اس کے بعد جانا ہے سیٹی تو چلیے پھر چلتے ہیں تو جب بھی سب سے پہلے آئے ہیں مارٹ ادھر سے کچھ وہ گروسی گرہ کرنی ہے اور ادھر سے پہلے گروسی کریں گے اور پھر اس کے بعد آگیا کہ جو جو کریں گے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے جائیں گے تو جب بھی الحمدللہ جو شاپنگ بیرا کرنی تھی وہ کر لی اور ابھی چلتے ہیں کیونکہ اب بوک لگی ہوئے تھا اور ابھی کچھ کھاتے ہیں تو دین پھر اس کے بعد گھر چلتے ہیں تو جب بھی آئے ہیں ٹیک ویس پہ اپنا فیورٹ اور ادھر آرڈر کی ہے پیزا میں نے سوچا چلو ان کا پیزا بھی ٹرائے کرنا چاہیے کیونکہ جب بھی در آتے ہیں تو کراٹھا رول یا زنگر ٹرائے کرتے ہیں تو اس دفعہ میں سوچا چلو کیوں نہ پیزا ٹرائے کیا جائے تو ابھی آرڈر کی ہے تو آرڈر کے آرہے ہیں کہ تکھر پانچ یا دس منٹ میں بھی آرڈر دس منٹ تک تک ہیپن تک ہیپنائے گاڈر اور جیسے ہی میز آتے ہیں کھاتے ہیں اور پھر باپسی گھر کے لی نکلتے ہیں تو جب بھی الحمدللہ اپنا ڈر آ گیا یہ رہا جی اپنا لائی فلیور اور یہ رہا چکن تکہ فلیور تو ابھی فٹا فٹ سے کھاتے ہیں اور پھر باپسی گھر کے لی نکلتے ہیں تو جی الحمدللہ ہم خیر خریے سے گھر پہنچ گئے تھے گھر کافی دیر کا آ چکا ہوں اور گھر آکے پھر ذرا موہات ہویا فیش ہوا اور ابھی اپنے روم میں آکے بستر بیٹھا ہوں سلطی بہت زیادہ تھی جس وقت سے پھر میں آتے ہی موہات آیا اور پھر سادھی بستر پہ آکے بیٹھ گیا اور جو ہمارا سیٹیفکیٹ تھا جیسے کہ آپ نے دیکھا ہمیں ہمارا میٹرک کا سیٹیفکیٹ مل گیا تو آج کا ولاگ ادھر ہی حتم کرتے ہیں امید کرتا ہوں آپ کو میراج کا ولاگ اچھا لگا ہوگا اگر آپ کو میراج کا ولاگ اچھا لگا ہے تو اس ولاگ کو اپنے فرنڈز اینڈ فیملی ممبرز کے ساتھ ضرور شے کیجئے گا ملتے ہاں آپ سے ایک نئی ولاگ میں تب تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا مجھے دعا امیاد رکھئے گا اللہ نگے باندھ